اور صبح سندھ میں سولہ سو بچے کرونا وائرس کا شکار ہو گئے متاثرین میں علامات بھی بڑوں سے مختلف ہیں نیجی سکولز انتظامیہ تعلیمی دارے کھولنے پر بزرد سکولز کھولنے کا فیصلہ مشکلات پیدا کرے گا طبی مہرین نے خبردار کر دیا سندھ میں بچے بھی کرونا وائرس کا شکار ہونے لگے جان لیوہ وبا کے باعث صوبے میں تعلیمی دارے بند ہیں مگر نیجی سکولوں کی تنظیمیں سکول کھولنے کا مطالبہ کر رہی ہیں مہرین کہتے ہیں کہ صورتحال اچھی نہیں احتیاط کرنا ہوگی گرمی میں کرونا وائرس ختم ہونے کی طرح بچوں کو متاثر نہ کرنے کے مفروضے نے بھی دم توڑ دیا ہے کرونا وائرس سے بچے بھی محفوظ نہیں رہے پاکستان پیڈریاٹرک ایسوسییشن کے مطابق سندھ میں اب تک جان لیوہ وبا کرونا سے سولہ سو بچے متاثر ہو چکے ہیں بڑوں کے مقابلے میں بچوں میں کرونا وائرس کی علامات مختلف ہیں حالات جیسے بھی ہوں مگر نیجی سکولوں کی تنظیمیں سندھ حکومت سے ایس او پیس کے ساتھ تعلیمی دارے کھولنے کا مطالبہ کر رہی ہیں کاروبار اور ٹرانسپورٹ کی ایس او پیس سے مشروط اجازت دی گئی مگر ان پر عمل درامد نہ ہونے کے برابر ہے وزیر تعلیم سندھ سعید غنی دوٹو کہہ چکے ہیں کہ تعلیمی دارے نہیں کھولے جائیں گے بیشتر نیجی تعلیمی داروں کے بعد محکمہ تعلیم کی جانب سے سرکاری تعلیمی داروں میں آن لائن کلاسز شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے